مبارک بات پیش کرتی ہوں ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے گھر کے مسائلوں سے کس طرح سے مذردار نیہاری تیار کی ہے نلی ریہاری بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے ایک سے جیڑ کلو قریب گوش لے لیا ہے گوش ہم نے بھونکا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نلیا بھی لیا ہے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نلی ریہاری بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے تقریباً دو درمیانے سائز کی پیاز لے لیا ہے جس کو ہم نے اس طرح سے بارک کٹ لیا ہے یہاں پر ہم نے تقریباً پانچ چمچے کے قریب ادھر لسن کا پیسٹ لیا ہے اب اس میں جو ہم اسپائسز شامل کریں گے اس پر ہم نے ون این ہاف ٹی سپون لال میرچ پاورڈر لے لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی بیل سپون قریب ہم نے پساوہ دھنیا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون قریب ہم نے اس میں دے گی لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے اور حزب زائقہ نمک نہاری مسالہ بنانے کے لیے انہیٰ نمک ہم نے 1 ٹی بل سپون سفیز زیرا لے لیا ہے ورن این ہاف ہم نے یہاں پر سونک لیا ہے ورن ٹی بل سپون ہم نے کالی میرچ لیا ہے اور دو ادد بڑے سائز کے ہم نے سوٹ لیا ہے دو بڑی لائچ ہم نے لیے لیا ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچ لیا ہے دو اسٹیک ہم نے دالشینی کے لئے لیا ہے تین ادد ہم نے وادیاں کے پھوڑڑی لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے جواتری اور جائفل اور دو عدد ہم نے گیس پر تل لیا ہے اس میں جو ایک اور ہم انگریڈینز یوز کر رہے ہیں وہ پپلی ہے یہ دیکھیں دو اسٹک پپلی کے ہیں یہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو اس کے بغیر بھی نہاری بن سکتی ہے اس کو خوشبو کیلئے ڈالتے ہیں اور اس کی بہت سے فائدے ہیں اور بھی ہیں تو اس کو بھی ہم ان مسالوں کے ساتھ ملا کے پیس لیں گے باریک اب جو گارنیشن کے لیے جو مسالے ہم یوز کریں گے اس میں ہم نے باریک ہری مرچے کاٹ لی ہیں اندک کاٹی ہی ہم نے روا اور ہرہ گھنیا ہم شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے لمن کاٹ لیا ہے سب سے آخر میں ہم اس میں آٹا بھی شامل کریں گے آٹے کو ہم ہلکا سا بھول لیں گے پھر اس کی لائی بنا کر کے ہم نہاری میں شامل کریں گے نہاری بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں کوکر کا استعمال کر رہے ہیں اب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل ہم نے تقریباً ہاف کپ کے قریب ڈالا ہے اس میں اب آئل میں ہم پیاز کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے یہ پیاز یہ ہے ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم سارا گوہ ڈال لیں گے سب سے کھا بھی ہم یہاں پر ادھرک لشن کا پیش بھی شامل کر رہے ہیں امام ڈرائے مسالے اب اس پر ہم تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے مسالہ تاکہ اچھی طرح سے بھون گے اب اس پر تمام مسالے جو ہم نے ابھی پیسنے کے لیے بتایا تھے وہ ہم پیسے میں مسالے اس میں ڈال لیں گے ہوم میٹ نہاری مسالہ ہے یہ تقریباً ہم چار چمچیں قریب ڈال دیں گے اس میں مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے یہاں پر تقریباً ہم نے پانچ سے چھ گلاس سے خرید پانی ڈالا ہے اس کے اندر اب اس کو ہم پوکر کو بند کر دیں گے تاکہ گوش جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اب یہ دیکھیں گوش جو ہے ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کپنا اچھا گل گیا ہے اتنا ہی گلاوہ ہمیں چاہیے تھا انہاری کے لیے اب اس میں ہم جو باقی بچاوا گرم مسالہ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم سلو فلیم میں پکائیں گے دموالی آج پہ اب اس میں ہم ڈالیں گے آٹا بھول کر کے ایک پیم کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم دو بڑے چمچے کھانے کے آٹا گھوم لیں گے اب دیکھیں یہ آٹا جو ہے ہمارا کافی حد تک بھون چکا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم فلیم کو off کر دیں گے اور اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آٹے کی لائی بنا لی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ہی ایٹ کریں گے تھوڑا سا بچا لیں گے اب جتنا ہمیں اسے گاڑا کرنا ہے ہم اتنا ہی آٹا اس میں ڈالیں گے دیکھیں یہ آٹا ہم نے شامل کر دیا ہے آٹے ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو دس سے پندر ملٹ مزید پکائیں گے سلو فلیم میں تاکہ اس کا آئل اوپر آجائے آٹا بھی تھوڑا ہمارا پک جائے ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل گرم کر لیا ہے تھوڑا سا پیاز ہم ڈالیں گے پرائے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہے وہ ہماری برون ہو گئی ہے اب اس کو ہم نہاری میں ڈالیں اور یہ ہماری مزیدار سی نلی نہاری تیار ہوتی ہے ہوم میٹ مسالے سے تو اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آخر میں ہم اسے ہری میٹ سے باریک کا ٹیوی ادرک سے گارنش کریں گے اب اس کو ہم ڈش آٹ کریں گے اور بنائیے ہماری طریقے سے بیف نلی نہاری بہت ہی مزیدار بنتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا پیانا سا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور ہی جائے گا ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخ ملتا رہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ